بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشید صاحب خود واپس آنا چاہ رہے ہیں یا ان کو آنا پڑے گا کیا میاں صاحب کو واپس لانے کے لیے منتیں کی جا رہی ہیں یہ بھی ایک تاثر بنایا جا رہا ہے اور کیا آنے والے دنوں میں کچھ مقدمیں جو ماضی میں بہت ہائی لائٹ ہوتے رہے وہ ریورس ہو جائیں گے کچھ اپیلے آ جائیں گی اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیپ کا جو لاہور کے اندر ایک تبدیلی ہوئی ہے بی جی نیپ کی اس کو جوڑ رہے ہیں اس سارے معاملے کے ساتھ تو حقیقت کیا ہے یہاں سے ہم آغاز کریں گے بحث کا پھر باقی چیزیں ہیں مہگائی ہے پاکستان تحریک انصاف کا ہار جانا ہے اور پھر پاکستان تحریک انصاف کا ایک نئی تبدیلی اپنی پارٹی کے اندر کرنا ہے یعنی لوگ تو تقریباً وہی ہیں لیکن کچھ عوضے دار تبدیل کیے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا اس پارٹی کو برسا جو مہمان موجود ہیں ان میں مزمل اسلام موکس پرسن ہے گورنمنٹ آ پاکستان کے فائنائنس منسٹر کے ہیں ایکچولی اور جرنل نیٹائر غلام مصطفی صاحب اینلیسٹ ہیں سینئر بہت شکریہ آپ کا امار مسوط صاحب ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے بہت شکریہ آپ کا بھی جوائن کرنے کے لیے میں سب سے پہلے جرنل صاحب آپ کے پاس لے آتا ہوں اس معاملے کو مائک کو کہ میاں نوازشریف صاحب خود آ رہے ہیں آنا پڑ رہا ہے یہ ایک تاثر ہے یا حقیقت ہے دیکھیں مجھے نہیں پتا کن کو آنے سے رکا ہوا کس نے ہے وہ اگر واپس آنی رہے تو دیرے سم پرولم سمد اگر وہ بیمار تھے اور اپنے علاج نہیں کرایا پھر باہر کیسے گئے یہ عجیب پسند کا سوال ہے کس نے بھیجا کیوں بھیجا اور اگر ابھی ان کی واپسی کے بارے میں اتنی باتیں ہو رہی ہیں واپس آنے ان کا ملک ہے واپس آئیں بہنال اگر وہ واپس آتے ہیں اور جو کہا جا رہا ہے کہ وہ جس طریقے سے تدیاکار جو بات کر رہے ہیں مختلف پروگیرس میں کہ وہ دوبارہ اسی طریقے سے رینسٹال ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو عام عدالتی نظام ہے وہ پہلے بھی دعو پر تھا پہلے بھی انتہائی زیادہ اس پر پرسزم ہو رہے تھے اس کے بعد تو شاید اس کے بارے میں لوگوں کی رہے تبدیل ہو جائے گی کہ عدالت نے صرف اسی لئے رہ جائیں گی یہ عدالتی نظام سے اس لئے رہ جائے گا جو طاقت پر ہے ضرابر ہے پیسہ والا ہے جس کی سیاسی طاقت ہے وہ ہی سب کچھ ہے باقی سسٹم جو دوسرے سسٹم میں وہ صرف بیٹ بکریوں کے لئے ہیں عوام کے لئے ہیں ان کے بارے میں کسی کو کوئی فکر ہے نہ ہی کوئی اس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے دوسرا یہ دیکھئے کہ جو جس قسم کا ایک نیرٹیب اپنایا تھا مینواشی صاحب نے اور ان کے جو پارٹی کے جو ان کے ساتھ دوست تھے ان لوگوں نے بھی جو باتیں کی ہیں وہ اتنی آسانی سے حضم ہونے والی نہیں ہے مختلف قوارٹز میں اگر ایسی بات ہوگی تو آپ دیکھیں گا کہ جو رینکن فائل ہے یا جو عام عام جن کے ذہن میں یہ تاثر ہے وہ شاید اس کو قبول نہیں کریں گے اس کے بعد پھر جو ملک میں آلیڈی ایک تفریق ہے اور سیاسی بنیاد و بک کہہ لیجے یا وہ اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے کہہ لیجے بہت بڑھے گی یہ تو ملک کو فائدہ نہیں ہوگا آئیں ضرور سو بس میں ان کا اپنا ملک ہے دنے باقی مارے دیازم رہنگ ہوئی ہیں اور ہم نے خود ان کو صورت بھی کیا ہوا ہے تو آئیں تشریف لائیں بہرحال جو معاملات ہیں وہ کیسے حل ہوں گے اگر ان کو معاملات تو بہینڈ دس سین جس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں حل کیا جا رہا ہے تو پھر تمام جو سٹرکچر ہے اس کے اوپر بہت بڑے سوالی نشان کھڑے ہیں اور ہو جائیں گے جنرل صاحب ایک سکت یا رکی گا جنرل صاحب یہاں رکی گا میں اس کے اوپر آپ کہاں جا رہے ہیں لیکن یہاں رکی گا میں امار مسئول صاحب سے دیکھیں میاں صاحب نے ایک ہپ دی ہے اس قوم کو کہ وہ ہر اس طاقت سے لڑیں گے جو تسی کی اصل روح کے خلاف ہے اور وہ یہی نعرہ لگاتے رہے ہیں حالانکہ ماضی میں میاں صاحب کا ریکارڈ کوئی اچھا نہیں ہے وہ ہمیشہ ان طاقتوں کے ساتھ مل کے باقی حکومتیں گراتے رہے ان کے ساتھ مل کر کام کرتے رہے آخر تک کرتے رہے جب تک کہ ان کی حکومت نہیں بن گئی لیکن اب اگر جو تاثر آ رہا ہے یا جس طرح کی بات پی ایم لن کے لوگ یا کچھ صحافی کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ میاں صاحب انہی طاقتوں سے یا وہی طاقتیں میاں صاحب سے آپ ذکر کر رہے ہیں مجھے اندازہ ہے آپ سلیم صاحب کی بات کر رہے ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ بات کی پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا یہ ملک ہے جیسے جنرل صاحب نے بھی فرمایا وہ جب چاہیں اس ملک میں واپس آئیں اور یہ کوئی مثلا وہ کوئی وطن کے غدار تھوڑی ہیں تو وہ جب چاہیں اس ملک میں آ سکتے ہیں وہ کسی علالت کی وجہ سے گئے تھے اور اب آ جائیں گے جو آپ نے کہا کہ جن طاقتوں سے کا سہارا لے کے وہ حکومتوں میں آتے رہے اور پھر ابونی کا سہارا لے کے آ رہے ہیں میں تھوڑا سا اس سے بڑا رسپیکٹفولی آپ سے ڈس اگری کروں گا میرے تحیال میں جو نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کی کیمپین کی ہے اس کا پینیٹریشن بہت زیادہ ہے عام آبی میں یہ بہت زیادہ ہے دیکھیں یہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ ہر سیول میلٹری ریلیشنشپ ہمیشہ سے ایک کانفلیکٹ رہا ہے لیکن سیول میلٹری ریلیشنشپ ڈسکس ہوتا تھا ہمیشہ انگریزی اخباروں کے ایڈیٹوریلز میں یا پھر ڈرائنگ روموں میں یا پھر انگلیش کلاس میں اب یہ بات ریڑی والا بھی کر رہا ہے اب یہ بات چابڑی والا بھی کر رہا ہے رکشے والا بھی کر رہا ہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن پہ وہ سوال اٹھا رہا ہے اس دفعہ اور جب نکالا گیا تھا نواز شریف صاحب کو تو یقینا ہم جتنا مرضی کہیں کہ عدالتوں نے اقوامے کی بیس پہ نکالا گیا لیکن بہرحال اس میں کچھ قوتیں شامل تھی اب جو لائے جا رہا ہے یا وہ اپنی مرضی سے آ رہے ہیں یا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کچھ وعدے وعید کیے گئے ہیں تو میرے خیال میں جو گزشتہ تین سال میں اس ملک کا حشر ہو گیا ہے تو کسی بھی ادارے میں آپ سوچیں کچھ محبے وطن لوگ ہوں گے جنہیں اس ملک کی اب طریقہ احساس ہوا ہوگا اور کسی شخص کو بھی اگر اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور اگر وہ کسی سے معافی کا خاصتگار ہو چاہے وہ نواز شریف سے معافی کا خاصتگار ہو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اپنی غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے آپ نے ہر حربہ از ماں کے دیکھ لیا نہ معیشت چلی نہ ملک چلا نہ خارجہ کی سطح پر آپ کے ملک کی کوئی عزت ہوئی نہ سو ارب روپے آپ نے آئی ایم ایف کے موپے مارا نہ دنیا سے لوگ پاسپورٹ بنوا کے ادھر آنا شروع ہو گئے نہ یہاں پر مہنگائی کام ہوئی نہ یہاں پر بچوں کا حال بہتر ہوا تو یقیناً ہر جگہ کوئی نہ کوئی محبے وطن شکل ہو گئی یہ سارے ایشیوز تو ہمیشہ سے رہے ہیں دیکھیں امار بھئی یہ ایشیوز تو ہر حکومت میں رہے ہیں ہم ہر حکومت میں ہائلائٹ کرتے رہے ہیں آپ جیسے جنرلسٹ باقی جنرلسٹ کو کہتے رہے ہیں معاملہ یہ ہے کہ جب جب یہ اسٹیبلشمنٹ یا ادارے یا کچھ ایسے لوگ جن کے ضمیر جاگ جاتے ہیں وہ میاں صاحب سے ڈیل کر رہے ہوں یا ان سے بات کر رہے ہوں یا ان سے معافی مانگ رہے ہوں تو تب تک ٹھیک ہوتا ہے لیکن جب جب وہ کسی اور سے معافی مانگ کے اس کے ساتھ بات کر رہے ہوں تو تب تب غلط ہوتا ہے ہمیں اس لائن کو بھی سمجھنا پڑے گا میاں صاحب پھر اگر بات کر رہے ہیں تو وہی پریکٹس دوبارہ کر رہے ہیں وہی پریکٹس دوبارہ کر رہے ہیں جس سے انہوں نے منع کیا تھا آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں اور میں آپ کی بات سے دو سو فیصد اگری کرتا ہوں کہ اس ملک میں جو حکومتیں بنتی رہیں جو حکومتیں گرتی رہیں اب میں اور آپ آپ بھی جنرلسٹ ہیں ہم پردوں میں کیوں بات کریں اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ ہی حکومتیں بناتی رہی اس ملک میں تین مارشاللہ بھی لگے رہے اس دفعہ صورتحال مختلف ہیں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایک جوابی مہرہ ہوتا ہے اب جیسے عمران خان کا فیاس کو انہوں نے کیریٹ کیا اور اب اس کے بعد یقیناً کوئی اس طرح کا پی ایم ایل کیو ٹائپ کی کوئی چیز وہ تخلیق کر لیتے ہیں اس صورتحال کو روکنے کے لیے اس دفعہ صورتحال مختلف ہوئی ہے دیکھئے پنجا دیکھئے دیکھ ریٹیڈ میاں نوازشریف اس بیل دیکھئے انہوں نے اب آپ یہ کہتے ہیں انہوں نے ذلفکار لی بھٹو یہ بھی گریئیٹ کیے گے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اب اگر وہ دوبارہ میاں نوازشریف کے ساتھ کوئی بات چیت کریں گے تو پھر عمران خان وہ کرنا شروع ہو جائیں گے جو نوازشریف صورتحال کر رہے تھے تو پھر ایک نیا مدہ کھڑا ہو جائے گا کل کو پھر عمران خان سے یہ نہیں نواز شریف صاحب ملک کو ایسا ہی سائیکل میں گھمارے ہیں یہ تو لڑائی پھر اقتدار کی ہوئی اصول کی تو نہیں ہے آپ کیا کچھ باتیں لیجٹمیلی بلکل درست ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بھٹو کو انہوں نے بنایا نواز شریف کو انہوں نے کریئٹ کیا عمران خان کو انہوں نے کریئٹ کیا اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا اور اس کے بعد یہ سارے لوگ ان کے خلاف ہو گئے عمران خان ابھی تک نہیں ہوئے لیکن ہو جائیں گے تھوڑے دنوں تک یہ اسی طرح کی بات ہے کہ آپ کسی زمانے میں میٹرک میں بڑھتے تھے اور اس زمانے میں آپ کی اقل سوچ سمجھ شعور میٹرک کے سٹوڈنٹ کا تھا پھر آہستہ آہستہ آپ نے بی اے کیا بی اے سی کی ماسٹرز کیا آپ کی سوچ تبدیل ہو گئی سر اب میاں صاحب پی ایچ ڈی کرنے کے بعد انہی سے بات کر رہے ہیں اب دوسری بات جو آپ نے پہلے سوال میں کی اس میں کہا کہ عمران خان صاحب بھی وہی کریں گے یہ بڑا افسوسناک تاثر دیا جا رہا ہے ہمارے کچھ تجزیہ کار کے اور دفاعی تجزیہ کار بھی اس اس میں شامل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو اگر حکومت سے اسٹیبلشمنٹ نے ہٹا دیا تو عمران خان وہ کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے کلاف کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا یہ بالکل غلط تاثر ہے یہ تاثر نہیں دینا چاہیے دیکھئے اسٹیبلشمنٹ نے جب لیجٹیمٹ حکمرانوں کو ہٹایا تو وہ کچھ نہیں کر سکے بھٹو لیجٹیمٹ حکمران تھے بھانسی دے دی نواز شریف کو تین دفعہ نکال دیا عمران خان تو ہین دھاندلی کی پیداوار تو انہوں نے کیا کر لینا ہے تو وہ جو لیجٹیمٹ تھے وہ کچھ نہیں کر سکے اس جبر کے آگے تو عمران خان سے کیا کر لینا ہے کیا ہی کر سکتے ہیں ایک اشارہ ہونا ہے ساری پیٹی آئی کے اوڑکے ہوئے سر آپ نے تو فیصلہ سمادھی ہے جب بھی آئے ووٹوں کے ساتھ آئے اور عمران خان صاحب آئے ہیں تو وہ لیجٹیمٹ نہیں ہیں تو دوزار تیرہ کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے جنرل صاحب یہ اس سیچویشن کے اوپر آپ اپنا نیلسیس دیتے ہیں سر کیونکہ آپ یہ میں بہتر بتا سکتے ہیں مضمل صاحب کے پاس میں جاؤں گا کیونکہ یہ بہت ہی پولیٹیکل ایشو ہو گیا ہے جو سیاسی معاملات میں نیشنلی بہت زیادہ یہ گرے شیٹس ہیں اس کے اس کے بارے محتمی تو کوئی کہنا کمس کم میرے لیے تو تم بھی نہیں ہوتا بہرحال میں اپنی ایگائی ایگائی پیش کرتا ہوں اس میں دیکھئے جساں بھی بات ہو رہی تھی تبدیل تو بہت کچھ ہوا ہے اور آج بھی شاید میری بات سر ہو گئے بھی نہیں کریں اگر انٹیلیجی نہیں دیکھا جائے تو شاید عمران خان صاحب آج بھی سب زیادہ پاپولر نیٹر ہے حکومت شاید بھی ٹھیک نہیں چلی لیکن آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ کیپی میں وہ پہلے سترہ ازلا کے ازرنٹ آئے ہیں کیونکہ جماعت بہتر نہیں کر سکتی لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کے ووٹ بہت زیادہ ہیں پاپولر نہیں ہے ان کی حکومت اگر شاید نہیں چل سکی تو انہیں اتنی آنے پاپولر نہیں ہوئے اور ایک جو بات ہو رہی ہے کہ وہ نیشنی وہی باہر جب آئیں گے اگر ان کو غیر جمہوری انداز سے جس کو ہم بات کر رہے ہیں نکالا جائے گا تو پھر ان کا بھی حق بنتا ہے پھر وہی وہ کریں گے وہ اس میں کر چکے ہیں پہلے بھی اور شاید ان کا طریبہ اس میں باقی سب پارٹیوں سے بہت زیادہ ہے اور دوسری بات کہ ان کی جو زیادتی طریعت کے بارے میں جو میں جاننا چاہیے کوئی اتنے وہ صلح جو انسان نہیں ہیں اتنے زیادہ انہیں کمپروائزز کرنے کے پڑ رہے ہیں وہ شاید ان کی نیچے کے خلاف میں کسی وجہ سے وہ میں اتنے کامیاب بھی آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں تو اگر ایک دفعہ وہ بھی ٹھان لیں گے تو میں یہی بات آپ سے پہلے بھی کر رہا تھا کہ آپ نے اس ملک میں اگر آپ نے جو پلٹیکل سٹیبلیٹی کے آپ بات کر رہے ہیں تو پھر الیکشل کورس پہ چلنے دی جئے چیزوں کو پھر اس میں کسی کی بھی انٹرفیرنس وہ صحیح نہیں ہوگی اگر ایمان خان صاحب ان کے حکومت ٹھیک نہیں ہے رواشی صاحب واپس آئیں جو بھی معاملات ہیں عدالتوں کے ذریعے جہاں بھی جس سے بھی تیع ہونے ہوئے الیکشن ہو جو بھی جیتے وہ آئے سامنے اس کے لیکن ایک اور بات بھی آگے کیے جو پاکستان کے معاملات ہیں وہ اتنے سادہ نہیں ہے کوئی شخص یا کوئی پارٹی اس کو سنبھال سکے گی یا کوئی چند لوگ مل کر بھی سنبھال سکے گی جب تک آپ اس قوم ان کو آپ اڈریس نہیں کرتے اور میرے رزدیکھ سب سے بڑھائش ہوئی ہے اس وقت ہماری قوم جتنے بھی مختلف لائنس پر ڈیوائیڈ ہو سکتی تھی نہ صرف یہ کہ ڈیوائیڈ ہوئی ہے بلکہ ان کی فریکشز اور زیادہ واضح طور پر نظر آنے لگے ہیں کون ہے ایسی ایسی ایسا گروپ یا گروپ یا لوگ جو اس کو مطاہی دیکھ سکتے ہیں اور پھر اگر آپ نے اپنے فاج کو یا اسٹیبلشمنٹ کو ایک نشانہ بنایا ہے اور جو بحث کا جس ابھی بات ہو رہی تھی گلی محلے میں بحث کا بنایا ہے تو کیا آپ نے پاکستان کی خدمت کی ہے جب تک پنجاب کی پارٹی جو ہے اس میں ایک چھوٹا دا آرگومنٹ یہ ہے جب تک پنجاب کی پارٹی اس کا بینفٹ لے رہی تھی تب تک یہ انگریزی اخباروں کی خبر تھی اور جیسے ہی پنجاب کی پارٹی کو سوٹ نہیں کیا یعنی میں پی ایم ایل این کی بات کر رہا ہوں تو پھر وہ انگریزی اخبار سے نکل کے اردو اخبارات میں اور گلی محلے میں آگئی اگر تمہارا ہم کو سوٹ کر جائے گی تب پھر واپس انگریزی اخباروں میں چلی جائے گی دیکھئے میں یہی ارز کر رہا ہوں آپ سے کہ جنگیں چاہے وہ آج سے ایک صدی پہلے کی ہوں یا جو ہائیبرڈ بار جس کا آج پاکستان شکار ہے یہ فوج نہیں لڑتی یہ پوری قوم لڑتی ہے اور فوج صرف اس قوم کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہے اگر اس قوم کی ٹوٹل سپورٹ نہیں ہے پوری قوت کے ساتھ اپنے اتیارت استعمال نہیں کر سکتی متحد ہو کر تو پھر فوج بھی شہداد کی اتنے کامیاب نہیں ہوگی تو یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ افسوسناتی ہے لیکن گیم تو وہی ہے نا سر کھلاڑی بھی وہی ہے کھیل وہی ہے جب وہ اس طرف کھڑے ہوتے ہیں جب وہاں جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو کسی اور طرح کھیلتے ہیں لیکن بار بار کھیلتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ کھیل اچھا نہیں ہے اس کو مت کھیلو میں مضمل اسلام صاحب آپ کے پاس لے آتا ہوں اور ساتھ میں آپ سے کچھ پاکستان طریقہ انصاب کا انٹرنل معاملہ اسے ایک بریک کے بعد ایک بریک لینے بریک لینے کا گھرے ہیں بریک سے واپس ساتھ میں بات کر دیں برساتی مضمل اسلام صاحب آپ تو بھائی نہیں کر رہے اس ساری چیز کو آپ کے انفرمیشن منسٹر کہتے ہیں کہ ادھر لوگ پالش لے کے کھڑے ہیں اور بھوٹ میں اثر نہیں ہے یعنی آپ تو یہ جتنے بھی متھ ہے اس کو بھائی نہیں کر رہے کیوں سر یا ویسے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں یا حقیقت نہیں ہے نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں کراچی سے ہوں ابھی میں سن رہا تھا یہ امار مسعود صاحب کہہ رہے تھے کہ چھابڑی والا گلی والا یہ والا وہ والا ووٹ کو عزت دو کی بات کر رہے ہیں کراچی دس فیصد ہے پاکستان کی آبادی کا یقین جانے کہ ووٹ کی عزت تو دور کی بعد نواز شریف کا نام لینے والا اس شہر میں کوئی نہیں ہے تو میں تو اس شہر میں ہوں جہاں پہ جو ریالیٹی ہے وہ بتانے ہی کوشش کر رہا ہوں اور دوسری طرح اگر آج پاکستان میں سارے ٹی وی بند ہو جائے نا تو شاید ان دو پارٹیوں کا لوگوں کو جو ہے نا اوپر کے لیڈر کے علاوہ لوگوں کے نام بھی نہ پتا ہوں کیونکہ یہ اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارا کا سارا جو زندہ ہے نیریٹیف وہ جو ہے ٹی وی چینلز پہ زندہ ہے اور اگر یہ واقعے میں زندہ ہوتا on the ground تو ڈیڑھ سال جو ہے کافی محنت کی اور وہ جلسے بھی بڑے کیے سردی میں کیے گرمی میں کیے اس کے علاوہ لانگ مارچ کی کوششیں بھی کی بہت کچھ کرنے کی کوشش کی تو وہ جو ہے چند ہزار لوگوں پہ جو ہے وہ دم ٹوٹ جاتا تھا تو یہ تو اب جو ہے جسے کہتے ہیں کہ جو کہنا چالے کہلے ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے پورے پاکستان میں جو اگر نمبر ون یا نمبر ٹو پارٹی کسی الیکشن میں آتی ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف آتی ہے اور دوسری بات یہ کہ پاکستان جیسے جنرل صاحب نے بات کی بڑی اچھی بات کی کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک خطے کی پارٹی اٹھ کر جو اس کو حل کر دے یعنی کہ پنجاب کی پارٹی اٹھے اور سارے لاہور کی کچن کیپنٹ کے وزیر لگا دیں یا سندھ کی ایک پارٹی اٹھے اور وہ سارے اپنے سندھ کے ہی وزیر لگا دیں ایک ایسی ڈائنیمک پارٹی چاہیے جس سے ریپریزنٹیشن پورے پاکستان کی ہو جس کی پریزنس پورے پاکستان میں ہو ایس آف ٹوڈے مجھے نہیں پتا تین مہینے بعد چھ مہینے بعد کون کیا کرنے والا ہے لیکن آج کی تاریخ میں آپ سارے الیکشنز اٹھا لیں یا نمبر ون یا نمبر ٹو پورے پاکستان میں ایک کونسٹنٹ ہے وہ ہے پی ٹی آئی تو اس کونسٹنٹ کو آپ اگنور نہیں کر سکتے سر آپ دیکھیں آپ بزارت خزانہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں بڑا امپورٹنٹ کسی بھی گورنمنٹ کا ایڈیا ہوتا ہے اب are you feeling something کہ کہیں پہ اداروں میں اور آپ کے بیچ میں کچھ گیپ پیدا ہو گیا ہے اور دوسری طرف کوئی بات چیت چل رہی ہے کوئی ایسی فیل تو آ جاتی ہے نا حکومتی ایبانوں کے اندر دیکھیں میں تو تین مہینے ہوئے ہیں مجھے آئے ہوئے اور تقریباً میں جو بھی ہماری جو معاشی ریلیٹڈ میٹنگ ہوتی ہے اور میں اس میں جو ہے پی ایم صاحب سے بھی جو ہے دو تین میٹنگوں میں چار میٹنگوں میں بیٹھا ہوں بیچ میں آپ کو پتا ہے وہ اپوائنٹمنٹ والا چکر بھی آیا تھا اس کے بیچ میں جوائنٹ سیشن کا چکر بھی آیا تھا ان تین مہینے میں جو چیزیں آئی ہیں اور یہ اب یہ بلدیاتی انتخابات آئے ہیں آپ یقین جانے کہ 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 کہیں پہ ہم نے کسی وقت کسی کو پریشان نہیں دیکھا میں یہی کیونکہ میں غیر سیاسی آدمی ہوں تو میں جب گھر آتا تھا ویکنڈ پہ تو میں یہ بولتا تھا کہ جو ٹی وی میں جو شور مچائے جا رہا ہے اندر اتحادی لڑ رہے ہیں یوں ہو رہے ہیں وہ ہو رہے اور وہ پریشان یہ پریشان یہ کونسی دنیا کی باتیں سناتے ہیں وہاں پہ تو سب جو ہے بالکل بزنس as usual نارمل کسی کے ذہن میں یہ بھی پریشان ہی نہیں کہ کل جوائنٹ سیشن ہے تو ہمارے کتنے وہاں پہ لوگ پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے they were so confident اور ایون آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جب یہ ایونٹس ہوتے تھے تو اس سے آگے اور پچھلے دنوں میں جو نارمل روٹین کی میٹنگز ہوتی تھی کوئی ایک میٹنگ کو پاسپون نہیں کیا جاتا تھا اگر خات کی میٹنگ ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے اگر ای سی سی ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے اگر کیابنٹ کے جو ایجنڈ ہے اس میں وہی ہو رہا ہے تو یہ چیزیں بتاتی ہیں آپ کو یاد ہوگے جب پینامہ آیا تھا تو چھے مہینے تک انہوں نے سارا کام چھوٹ دیا تھا تو یہی میٹنگیں کرتے رہتے تھے کل کوٹ میں کیا جانے کرنے نیپ میں کیا کرنے جانے اور کہتے تھے کہ ہمیں تو مصروف کر دی ہے اس کام میں اس حکومت کو میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں آپ نے مجھے ایسا محسوس نہیں کیا ٹھیک ہے جی جی بالکل چلیں میاں صاحب اگر آتے ہیں تو ایمپیکٹ کیا ہوگا پی ایم ایل این کے اوپر ایمپیکٹ تو پوزیٹیوی ہوگا نا ان کا تو لیڈر واپس آ رہے ہیں تو ان کے لیے تو ایک ریوائیول پولیٹکس کے اندر یہ بنتی ہے چیز لیکن اوورال پاکستان پہ ایمپیکٹ کیا ہوگا اگر وہ جنوری میں آتے ہیں حالات ایسے بن جاتے ہیں ان کو آنا پڑتا ہے یا معاملات تیہ ہو جاتے ہیں یا وہ خود آ جاتے ہیں تو ایمپیکٹ کیا ہوگا دیکھئے ابھی مضامل صاحب کچھ گفتگو فرما رہے تھے ایک دو نقاط اس میں سے میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں ایک تو انہوں نے کہا کہ گراجی میں کوئی نوازشیف کا نام نہیں جانتا مجھے بڑی حیرت ہے کہ ایک شخص تین دفعہ پاند دفعہ پاکستان کا پرائمینسٹر ہے آپ اسے لائک کریں یا نہ لائک کریں لیکن نام ضرور جانتے ہوں گے اور دوسری بات یہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہائپ ہے یہ صرف چینلوں پر ہے اور یہ چینل بند کر دیں ان لوگوں کی سیاست ختم ہو جائے یہ اسی قسم کا تاثر ہے جو کہا جاتا تھا کہ پانچ ہزار بندے اس ملک میں پانسی پر لٹکا دیا جائیں ملک ٹھیک ہو جائے گا نہ چینل بند کرنے سے ملک ٹھیک ہوتا ہے نہ پانچ ہزار بندے لٹکانے سے ملک میں نے بند کرنے کا نہیں کہا چینل میں زندہ ہے چینل میں زندہ ہے میں نے یہ کہا بند نہیں کرنے کا کہا جو تاثر آپ نے تاثر کی بات کی آپ نے کہ نواز شریف کے آنے سے کیا ہوگا میرے خیال میں جو انہوں نے ووٹ کی عزت دو کا نعرہ لگایا ہے وہ سٹرنٹھن ہوگا میں مختلف جگہ یہ بات پھرتی ہے اور آپ نے بھی اس شو میں شروع میں یہ بات کی کہ پہلے بھی ڈیل ہو گئی تھی اب بھی شاید ڈیل کر کے آ رہے ہوں دیکھئے جب کسی قوم میں احساس محرومی آ جاتا ہے نا تو وہ نکلتا نہیں جیسے بھٹو کی فانسی کے بعد سندھیوں میں خاص قسم کا احساس محرومی آ گیا تھا زیاء الحق نے اس کو بڑا کمپنسیٹ کرنے ہی کچھ کی لیکن آج بھی کسی سندھی سے پوچھ لیں اس کے دل میں ایک قلق ضرور ہوگا بھٹو کی فانسی کا اسی طرح اب ایک احساس محرومی آ گیا لوگوں کو پہلی دوازم جائی ہے کہ چوہتر برس گزر گئے اور ہمیں ووٹ کو عزت نہیں دے سکے ہمارے پارلیمان کو عزت نہیں دے سکے تو یہ جو دعویٰ ہے نواز شریف کا یہ جو کیمپین ہے یہ سٹینٹھن ہوگی اور وہ ساری قوتیں اور وہ ساری سیاسی جماعتیں جو دوسر اسٹیبلشمنٹ کے سہارے سے آتی ہیں وہ بھی تھوڑی سی ویکنڈ ہوں گی اب فرض کیجئے کہ استقبال کے لیے تھوڑے لوگ آتے ہیں تو سیچویشن ڈیفرنٹ ہوگی اگر استقبال کے لیے بہت لاکھوں میں لوگ آ جاتے ہیں اور ویسا استقبال ہوتا ہے جیسے محترمہ بینظیر بھٹو کا نائنٹین ایٹی سکس میں ہوا تھا تو صورتحال بہت مختلف ہوگی لیکن یہ یاد رکھئے کچھ بھی کر لیجئے جب احساس محرومی قوموں میں پیدا ہو جاتا ہے وہ سہولت کے ساتھ نکلتا نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کو الٹیمیٹلی بیک فوٹ پہ جانا ہوں گا دیکھئے یہاں پہ دو نیریٹیف ہوگے نا ایک تو یہ ہوگا کہ میاں صاحب واپس آ کے امپیکٹ ڈالیں گے دوسرا یہ ہوگا کہ گورنمنٹ کہے گی کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ پالش لے کے کھڑے ہیں بوٹ نہیں مجسر تو یہ بھی تو ساتھ چل رہا نا پیرلل میں اچھا میرے ایک وئے میں آپ کی اپنی معلومات ہوں گی ہاں میری اپنی معلومات کے مطابق اس دفعہ صورت حال مختلف ہیں اس دفعہ چکے آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی زبانیں کھل گئی ہیں لوگ اب کھل کے بات کرتے ہیں آپ ٹویٹر فیڈ دیکھ لیجئے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو قوتیں ہیں انہیں بیک فوٹ پر جائے بغیر گزارا نہیں ہے کیونکہ دیکھئے نا ہر آدمی یہی بات کر رہا ہے کہ عمران خان کو کون لائے یہ بات بہت کامن ہو گئی ہے اور اب نواز شریف جب آئیں گے تو وہ سیچویشن ریورس ہوگی ان سے بہت دفعہ معافی مانگ کے انہیں بلایا جائے گا اور ان سے اس بات کی معافی مانگی جائے گی کہ ایک اکامے کی بیس پر ہم نے عدالت نے نکالا اور پانچ سال کرپشن کرپشن کا راگ علا پا گیا کرپشن کا کوئی چارج نہیں نواز شریف کے اوپر نکلا کسی چیز کی شراری ملی یہ لوگوں کو بتا دے کی ضرورت ہے اکامے پہ اکامے پہ نواز شریف نکالا گیا ہے لوگوں نے خرید لیا ہیں وہ ساری باتیں لوگوں نے خرید لیا ہیں محمد بھوٹا لے گیا ہے اکامے پرپنی میرے خیال میں یہ تاثر ہوگا کچھ بھی کہا جا سکتا ہے لیکن میں اس کو تسلیم نہیں کرتا عدالت نے اکامے کی بیس پر جنگ سب منتیں کی جائیں گی میاں صاحب کی تر لیں گے میاں صاحب کے اور اس دفعہ میاں صاحب کو یعنی یہ سلسلہ ہے میاں صاحب اب اس دفعہ جو آ رہے ہیں وہ منتیں ترلے اور اس قسم کا آپ کو سیناریو لگتا ہے یہ والا سر کہ واقعی میں اس حالات کو پہنچ گئے ہیں معاملات نہیں میرا خیال ہے دیکھیں ایک تو بڑی چیز واضح بننے چاہیے کہ یہ سب کچھ ہم بحث کر رہے ہیں یہ صرف میرا خیال ہے تفعیت طبق سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے کیونکہ ایسے جو ڈیلز ہوتی ہیں وہ ایسے میڈیا میں آتی نہیں ہے زہر بحث آتی نہیں ہے چھپ کر کے کام ہوتا ہے چھپ کر کے ہوئی لاتے ہیں نمبر ایک نمبر دو دیکھیں دس سال بعد کوئی عرب شہدادہ لے کر آتا ہے کہ جناب یہ ڈیل تھی وہ تو کبھی پتہ ہی نہیں چلتا وہ ایسے چیزیں سامنے نہیں آئے کرتی کبھی اتنے زہر بحث نہیں آئے کرتی وہ ڈیلیں ہو جاتی ہیں اور جس کی ڈیل ہو رہی ہوتی ہے وہ تو پھر بات ہی نہیں کرتا وہ بات نہیں کرتا ہے اس میں نمبر ایک نمبر دو دیکھئے میرا اپنا جو اندازہ ہے کہ بھئی یہ جو کہہنا کہ یہ جوتا بھی دوسرے پاؤں بھر ہے مافی کسی اور طرف سے مانگی جا رہی ہے کسی اور طرف سے بات کیت ہو رہی ہے کہنے کی اب آپ باہر بیٹھ کے جس کو بیانات دیتے رہیں آپ کو پتہ ہے وہاں تو کچھ ہو نہیں رہا کچھ ویزے کا بھی مستہ بنا ہوا ہے کچھ اور مسائل بھی ہیں تو وہ اب ایک بیانیہ تو ہے اور نولی کو یہ آپ کیاڈٹ دیں آپ کہ جو انہوں نے بھی بیانیہ ترکیب دیا ہے بڑا صحیح طریقے سے بڑا اچھے بھی کسی ان کو انہوں نے چلایا ہے اس میں بیانیہ کی جو خامیاں ہیں وہ یہ بھی اندازہ نہیں کرنی چاہیے کہ اگر جسنا بھی کہا جا رہا تھا کہ ٹویٹر پر یہ دائم آئے بات دیکھ ٹویٹر پر جتنے لوگ میاں صاحب کی حق میں جو بات کر رہے ہیں یا ان کو فیور کرنے کے لئے جس سے ہم بھی لینگوئی استعمال کر رہے ہیں دوسری طرف سے شاید اس سے زیادہ کچھ ہو رہا ہے تو یہ انہوں نے کہہ رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں نہ یہ ہم نولی کے حق میں بہتر کر رہے ہیں نہ ٹوڈی آئی کے حق میں بہتر کر رہے ہیں نہ ہی پاکستان کے حق میں بہتر کر رہے ہیں ایلٹیمیٹلی واپس آئے نہ آئے وہ تو بات کی بات ہے جو کچھ بھی ہوگا پاکستان سٹینڈ سلوس پاکستان کو اگر آپ نے بہتر کرنا ہے مضبوط کرنا ہے تو پھر میں پھر یہ ارد کروں گا آپ سے کہ جو آپ کا سسٹم چل رہا ہے اس کو چلے ایک سٹیج پر لے کے آئے اور ووٹ کو اسے دینے کے لیے جو ووٹ لینے والا ہے نا پہلے اس کو یہ بات سمجھنے پڑے گی کہ کیا وہ جو ووٹ لے کے آیا ہے کہ اس نے اس ووٹوں کی عزت بحال رکھی ہے اگر یہ رکھی ہے تو لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے پھر اردگان کے ساتھ لوگ کھڑے ہو جاتی ہیں اگر اس نے بحال نہیں رکھی تو پھر نیا صاحب جتنا مردی بات کر لیں پھر لوگ ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے یہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں جس سے جلوس میں کر کے دیکھ چکے ہیں سارے تقریب بھی سن کے دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک لینے پڑے گی میں بریک لے کے واپس آتا ہوں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ہمار بھائی بریک کے بعد آپ کو موقع دیتا ہوں بریک لیں واپس آتا ہوں ویلکم بیک ناظرین مضمل صاحب کو تھوڑا وقت کم ملا ہے لیکن میں واپس جاتا ہوں ایک منٹ ہمار بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ فرما دیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں جی اگر مجھے اجازت دیجئے فرض کیجئے کہ اسی طرح نواز شریف کو اقامے کی بیس پہ نکالا جاتا اسی طرح آٹیس بٹھا کے عمران خان کی حکومت لائی جاتی لیکن یہ حکومت فائی پوائنٹ ایٹ گروت ریڈ کو سیون کر دیتی لوگوں میں روزگار میں اضافہ ہو جاتا اشیاء ضروریہ کی چیزیں کم ہو جاتی ترقیاتی پروجیکٹ لگنے لگ جاتے ڈیولپمنٹ بجٹس کٹ نہ ہوتے ہاسپیٹل سکول سڑکے بننے شروع ہو جاتے کسی کو ووٹ کوئی عزت دو کا خیال نہیں آنا چاہیے تھا تین سال میں جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہوا اور جس طرح جن لوگوں نے کہا بڑے فخر سے کہا کہ ون پیج آئے مصبت رپورٹنگ کریں ہم نے ووٹ کی طاقت سے دشمن کو شکست دی اب وہ اتنی ویزبل سٹیٹمنٹ ہے کہ الزام صرف حکومت پہ نہیں آ رہا یہ تسلیم کرنا چاہیے الزام اسٹیبلشمنٹ پہ بھی آ رہا ہے اور الزام کیا آ رہا ہے یہ تھوڑی آ رہا ہے کہ نواز شیف کی حکومت چلی گئی یا عمران خان کو لے آئے الزام یہ آ رہا ہے کہ تین سال میں یہ ملک تباہ کر دیا تو یہ الزام سہنا کسی کے لیے بڑا مشکل ہے اب بار بھائی یہ بھی ایک بہت بڑا الزام ہے کہ ادارے معافی مانگ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ معافی مانگ رہی یہ بہت بڑا الزام ہے اور یہ صرف کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی جی بالکل اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے یا اس کے کوئی اشارے نہیں ہیں یعنی اچھی معافی مانگ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے کیسز کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں ایک ایک چیز کا ثبوت موجود ہے بینک ٹرانزیکشن ہے اور وہ بینک ٹرانزیکشن ایسی ہے کہ چپڑاسی کے بندہ وہ کام کر رہا ہے ساڑھے تین ارب روپے اس کے اکاؤنٹ میں ہیں اور دوسرا پی این ہے اس کے اکاؤنٹ کے اندر کوئی ڈیڑھ ارب ہے یعنی دو دو ڈیڑھ ڈیڑھ ارب امار بھئی آپ کے والد صاحب کو پورا پاکستانی دنیا جانتی ہے آپ لوگوں نے اتنے پیسے کبھی اکٹھے نہیں دیکھے ہوں گے جیسا ان کی کمپنیوں میں کام کرنے والے پی اینڈ ڈرائیور چپڑاسی ان کی اکاؤنٹوں میں ارب روپے ہیں اب سوچیں نا کہ یہ بھی ریالٹی ساتھ ہے اچھا بلکل آپ کی بات صحیح ہے جس نے کرپشن کی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ایک ہائپ کریئٹ ہوتی ہے میڈیا پر ہائپ کریئٹ ہوتی ہے کہ وہ ڈاکٹر آسم چار سو ستاون ارب روپےہ لوٹ کے لے گئے اوہ بھلے آدمی اور یہ چلتا رہتا ہے میڈیا پر چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے بعد میں ہمیں خیال آتا ہے کہ یار چار سو ستاون ارب تو شاید سندھ کا بجٹ بھی اتنا نہیں ہے اور جب یہ کیسز عدالتوں میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ڈھائی کروڑ روپے کا ایک سوڈا ہوا تھا اس میں سے پچاس لاکھ روپےہ مسیں گے یہ آپ نے خود دیکھا نا مہم جس طرح سٹارٹ کرتی ہے جس طرح کسی بھی شخص ہمیں یہ خبریں پی ایم ایل این اس دور میں دیتی ہیں اکٹی میکلی جب عدالتوں میں جاتے ہیں ثبوت مانگتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے چلے مہم مزمل صاحب مزمل صاحب دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بیانیاں پٹ جاتا پی ایم ایل این والے بیانیاں پٹ جاتا اگر کہیں کوئی ڈیویلپنٹ ہو رہی ہوتی کوئی ترقی ہو رہی ہوتی کوئی ملک آگے جا رہا ہوتا تو چلیں جیسے بھی کوئی حکومت بنی ان کا کہنا ہے کہ ٹھیک نہیں بنی پھر بھی کوئی انگلی نہ اٹھا تھا انگلی اس لیے اٹھ رہی ہے یا مافیاں اس لیے مانگی جارہی ہیں مبینہ طور پر ثبوت کوئی نہیں لیکن مافی اس لیے مانگی جارہی ہے کہ کیوں کہ کامی کوئی نہیں ہوا اگری کرتے ہیں اچھا جی اس کو نا تھوڑا سا عام الفاظوں میں کر دیتے ہیں یہ گروت پروت کوئی لیاتوں میں بعد میں دیکھیں بات یہ ہے کہ سوکی اور ڈرائی پچوں پہ جو ہے نا یہ ماضی میں جو اس حکومت کی بات کر رہے ہیں کھیل کے گئی تھی اور ہائی سکورنگ پچ تھی اس کے باوجود اینڈ میں ہار گئی اور اس وقت جو ہے نا پاکستان کی پچ گیلی اور ٹرننگ پچ ہے جس پہ جو ہے ویٹسمنٹ کھڑا نہیں ہو پا رہا اس کے باوجود آپ نے دیکھا کرونا تھا پچھلے سال پوری دنیا کی منفی جی ڈی پی گروت تھی سو فیصد کا سب سے بڑا کرائیسس تھا چار فیصد گروت پہ لے کر آئے وہ اب ریوائز ہو کے نمبر آنے والا ہے وہ پونے پانچ کے قریب انشاءاللہ آ جائے گا کیونکہ مجھے بھی اندازہ ہے اور اس سال کی جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو ہے ساڑھے پانچ سے چھ فیصد آجے گی یہ ہمارا چوتھا سال ہے اور یہ گیلی پچ ہے پھر بول لو گیلی پچ ہے سوکی پچ نہیں ہے اور اس گیلی پچ میں خدا نہ خاصتہ اگر ان کے کھلاڑی آ جاتے تو وہ تو جو ہے نا کلین بولڈ اور منفی پہ رہتے اور اس سال ہماری برامداد جاری ہے کہاں پہ ملی تھی چوبیس اس سال بتیس اگلے سال سنتیس ہٹیس ہو جائے گی ریمیٹینسز اٹھارہ عرب ڈالر پہ چھوڑ کے گئے تھے اس سال ہماری بتیس میں جاری ہے پچھلے سال انتیس میں لے گئے تھے ہم پچھلے سال پوری دنیا جب یہ گیلی پچکی بات کر رہا ہوں پوری دنیا میں جب کورونا تھا تو لوگوں کا کرزہ جیڈی پی کے تناسب سے پندرہ فیصد بڑھ گیا ملکوں کا پاکستان کا ریورس ہوا ہے منفی ہوا ہے اس وقت یہ جو کہہ رہے ہیں ملک تباہ ہو گیا یہ کیسی تباہی ہے کہ پچھلے سارب ڈالر خزانے میں پڑے ہوئے ہیں اور تاریخ کے بلند ترین یہ جہاں پہ مسلم لیگ چھوڑ کے گئی تھی وہاں سے پندرہ عرب ڈالر زیادہ وہ اچھا مضبوط تھا وہ بیان یہ تھا جس میں لوگ یہ بات ہی نہیں کرتے آپ دیکھیں تو صحیح بات کر رہے ہیں ہم مہنگائی کی مہنگائی کے چالیس سال کے دنیا کے ریکارڈ ٹوٹے ہیں خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ یہ لوگ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتی ہے مہنگائی کا حال پیپلز پارٹی کو یہ دور ملا تھا دوہزار آٹھ میں انہوں نے پچھس فیصد مہنگائی گئی تھی ان کی دوہزار نوہ دس میں پچھس فیصد اور اس وقت جو ہے ساڑھے تین سال کی عوصت مہنگائی جو ہے ڈر کیا ہے ڈر ڈر یہ ہے کہ اگر یہ حکومت دوہزار تئیس تک پہنچ گئی تو کوئی جو ہے طاقت یہ جو بات کر رہے ہیں نا ووٹ کو عزت دینے کی اسٹیبلشمنٹ کی میں کہہ رہا ہوں سارے ایک طرف ہو جائیں پھر اس کے بعد ابھی بھی ایک طرف ہوئے ہیں یہ سارے ایک طرف ہو جائیں کیونکہ امران کھان سسٹم بھی نیوٹرل آ رہا ہے ای وی ایم لے کر آ رہا ہے ابھی جو ڈلدیاتی ڈائرے کی انتخابات کرا دیئیں دوہزار تئیس تک اگر ہم کھڑے ہو گئے اور انشاءاللہ ہم کھڑے ہو جائیں گے تو ہمیں کوئی بلکہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ملا لیں میری طرف سے دعوت ہوگی کیونکہ ہمارے معاشی نمبر میں کیونکہ دیکھ سکتا ہوں جس طرف جا رہے ہیں یہ بھول جائیں گے سارے اور یہ عوامی جو ہے نا سب معاشی نمبر ہے نا پبلک کے فائدے میں کنورٹ نہیں ہوں گے تو تب تک ریزلٹ تو نہیں آئے گا سر آنا شروع ہو گئے ہیں دیکھیں ہم نے پبلک کو جو ہے نا ہر طرف سے جو ہے نا بینیفٹ دینا شروع کر دی ہیں سستا گھر ایک سو ارب روپے کے لوگوں کو گھر ملنا شروع ہو گئے ہیں کسان کاٹ صحت کاٹ ٹھیک ہے نا ابھی جو پبلک کو جو مہنگائی کا اثر آ رہا تھا وہ کھانے پینے کی چیزوں سے آ رہا تھا کھانے پینے کی چیزیں وہ واپس دو ہزار اٹھارہ کے لیول پہ لے آئے ہیں تماتر پیاس چینی جو ہے پچاسی روپے پہ آگئی ہے واپس ادھر تو بلکل ہوپ ہے سر رکھیں دونوں آئے باپ ایک طرف بلکل میوسی ہے اور ایک طرف بہت امبید ہے جنرل صاحب ہم کدھر جائیں دیکھیں ایک تو خان صاحب کو اپیڈٹ دیں جو نے بلداتی انخواب کرائے ہیں کے پی میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفاع ڈائریکٹ الیکشن ہوا ہے تحصیل کے جو بھی ہیڈ تھے یا زیلہ کے جو بھی ہیڈ تھے جس نے مولید کے ہم بات کر رہے ہیں میرا خیال ہے یہ پہلی بنیاد بڑی اچھی رکھ دی گئی ہے اور اس کو ہمیں چلنے دینا چاہیے نمبر ایک نمبر دو میں خود مایوس نہیں ہوں ان کے حکومت کے قرد انداز جو بھی ہوگا لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بڑے عرصے کے بعد آپ کے لانگ ٹم جو مصروبے لگ رہے ہیں چاہے وہ آپ کے ڈائمز کی بات کرنا ہے چاہے آپ جو پاور پاڈیٹس کی آپ بات کر لیتے ہیں جو ہمیں اتنے مہنگے پاور پاڈیٹس لگائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جنل صاحب ہمارا ایک چلی وقت ختم ہو گیا پروگرم ہو گیا لیکن میں کنکلوڈ اس کو یہاں کر دیتے ہیں کہ اگر تو یہ معاشی عداد و شمار ہیں تو اپوزیشن کو یقین اس لیے نہیں آتا یا پبلک کو بھی کہ وہ عوامی فائدے میں ابھی تک کنورڈ نہیں ہوئے وہ ہو جائیں گے تو اس کا فائدہ گورمنٹ کو ہو سکتا ہے نہیں ہوں گے تو اپوزیشن کو ہوگا تقلیت نہیں اپنا خیال رکھی گا اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہیں ناظرین اللہ حافظ